دوستو بولیٹ انڈسٹی میں بہت سے لیجنڈز ہیں جنہوں نے اپنے حساب سے اپنا نام بنایا ہے دنیا میں اسی طرح سے ہی بھارت کے ایک خاص ایکٹر ہیں جن کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے ان کے ڈیالوکس اور ایکٹنگ کی وجہ سے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں نانا پاٹیکر کی اور آج کی سلافیسل ویڈیو میں ہم جانے گے ان کی جیون کی کہانی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نانا پاٹیکر کے فین ہیں تو اس ویڈیو کا دو لائک تو چلی شروع کرتے ہیں دوستو نانا پاٹیکر کا فول نیم وشونات پاٹیکر ہے اور یہ فلم انڈسٹی میں نانا پاٹیکر کے نام سے فیمس ہیں ان کا جنم ایک جنوری 1951 کو ہوا مہاراشترا میں ان کی سم امر 70 سال ہے نانا پاٹیکر نے اپنا بچپن بہت ہی کٹھن گزارا ان کا پریوار بہت ہی گریب تھا اور ان کے پتا ایک فیکٹری میں چوکی دار تھے اور بہت مشکل سے وہ گھر چلا پاتے تھے اور اسی کارن نانا کو بھی چھوٹی سی عمر میں ہی کام کاج کرنا پڑا ان کے پتا کو ایکٹنگ بہت پسند تھی اور وہ چاہتے تھے کہ نانا پاٹیکر بھی ایک ایکٹر بنے اور اپنے پتا کا سپنا پورا کرنے کے لیے نانا پاٹیکر نے اپنی کڑی محنت اور لگن سے آج یہ مقام حاصل کیا ہے صرف اپنے پتا کے لیے اور اب وہ ایک شاندار ایکٹر رائٹر فلانترو آفسٹ اور فلم میکر ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں نانا پاٹیکر نے اپنے کیریئر میں بہت سے رولز کیے ہیں ویلنز سے لے کر ہیروز تک ہر طرح کا رول انہوں نے بہت خوبی نبھایا ہے ان کی پہلے فلم گمن تھی جو انہوں نے 1978 میں کی تھی اس فلم میں انہیں ایک چھوٹا سا رول ملا تھا اور ان کے ڈیبیو کی بہت تعریف کی گئی تھی اس فلم کے بعد ان کو بہت سے رول ملے ماراتھی سینما میں اور انہوں نے بریٹش ٹیلیویجن سیریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن دہ لاسٹ وائس رائے میں نتھو رام گھوٹسے کا رول بھی کیا اور یہ ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کے اس کردار کو درشوں کو دوارہ بہت پسند کیا گیا اور یہاں سے پھر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کی فلم سلام بمبائے جو 1988 میں ریلیز ہوئی جو ان کے کیریئر کے اس سمیے کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی موویز میں سے ایک تھی اور اسی مووی کے قارن انہیں کئی ایوارڈز بھی ملے اس کے بعد 1989 میں ان کے فلم پرندہ ریلیز ہوئی اور اس فلم میں شاندار ایکٹنگ کی وجہ سے ان کو نیشنل ٹیلیویجن اور فلم فیر ایوارڈز ملے اس کے بعد انہوں نے فلم ڈائریکٹ کرنا بھی شروع کر دی اور انہوں نے پہلے فلم پرہار ڈائریکٹ کی 1991 میں اور ان کی ڈائریکٹنگ کو بھی کافی لوگوں دوارہ پسند کیا گیا اور ان کی اس سمیے جو بھی فلم ریلیز ہوتی وہ بلوک بسٹر ہٹ سابت ہوتی اپنی اسی شاندار ایکٹنگ کی وجہ سے ان کو بہت سے ایوارڈز بھی ملے ایکٹنگ اور ڈائریکٹنگ کے علاوہ انہوں نے کچھ فلم میں سنگنگ بھی کی ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی سپر ہٹ موویز دی ہیں جن کے نامیں Welcome Back اب تک 562 کمال دھمال مالا مار اور Welcome دوستو آپ کو ان کی کونسی موویز پسند ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ پریش راہول نانا پاٹیکر سے اچھے ایکٹر ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کے ایوارڈز کے بارے میں ان کو کئی سار ایوارڈز مل چکے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگریز میں جن کی لسٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں نانا پاٹیکر کے پریوار سے نانا پاٹیکر کے پتا کا نام ہے دنکر پاٹیکر ان کی ماں کا نام ہے سنجنا بھائی پاٹیکر ان کی دو بھائی ہیں جن کے نام ہے دلپ پاٹیکر اور اشوک پاٹیکر ان کی پتنی کا نام ہے نیلن کانتی پاٹیکر ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے ملہار پاٹیکر اب چلی دوستو بات کر لیتے ان کی انکم کے بارے میں دوستو زیادہ تر ان کی انکم موویز سے ہی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ کروڑوں روپے اپنی موویز سے کماتے ہیں وہ کسی بھی مووی میں ایکٹنگ کرنے کے دس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور کسی بھی مووی کو ڈائریکٹ کرنے کے پانچ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور کسی بھی مووی کو پریڈیوز کرنے کے یہ پندرہ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اب چلی دوسو بات کر لیتے ہیں نانا پٹیکر کی نیٹ وارڈ کے بارے میں ان کی اس سمائے نیٹ وارڈ ہے 7 ملین یوز ڈالرز جو کی روپیز کے ساپ سے بنتے ہیں 50 کروڑ روپے اب چلی دوسو بات کر لیتے ہیں ان کے گھر کے بارے میں دوسو نانا پٹیکر ایک لیوش لگیوریس ہاؤس میں رہتے ہیں ممبئی میں جس کی قیمت ہے 30 کروڑ روپے ان کے گھر میں 8 بیڈرومز، گارڈن، پلی ایریا اور انڈور سیومنگ پول موجود ہے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ ہلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوسو بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس کچھ لگیوریس کارز ہیں جیسے کہ کلاسی مہندرہ جیپ سی جے فورڈ جس کی قیمت ہے 80 لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک آڈی کیو سیون بھی ہے جس کی پرائزہ 30 کروڑ روپے ان کے پاس ایک مہندرہ سکارپیو بھی ہے جس کی قیمت ہے 20 لاکھ روپے تو دوسری اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہوتا اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں نیکس ویڈیو کیسے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ میں تظرمی بھی ہے جس کے پاس؟ میں چیزی شنو سے کل کروڑ روپے میں سوٹھ پلا روپے میں سوٹھتے ہیں جس کی قیمت ہے میں چیزی میں آپ روٹے اور ٹھیک ٹھیکٹر میں بھی خیلی سوٹھوں کو روپے